ابو تعالیٰ قرآن نے لے گئے نے ایک واری شبہ میراج تے ایک واری جی تو قرآن نازل ہویا ہے چار واری میں ارز پیہ کرتا تھا کہ انہیں جو میں موچ و نصبار میں کوئی کڑھائی ہے کڑھائی دیوش ہے وجلی ٹھیک ہے نہ ہوئے تے اپریشن میں یا کیسی طلبہ گھر کرتا تھا گجرات اپریشن ہوئے یا لاہور بچوں کچھ اکڑی تے جاندی ہے انہیں چار واری جبریل اپریشن کیتا ہے سانو دستے چھنڈ بندے وہ بچوں کڑھ دا کیسی تو آٹی خیر ہو بے میں ایک مولی صاحب نے عجیب گھر کی تھی میں کہہ جبریل بچوں کی کڑھ دا سی اے تینوں کی تقریف ہے میں کہا میں تیرے کو دو گھرنا پوچھ لیا یا دست پر نبی دا اپریشن کر کے بچوں جبریل کی کڑھ دا سی تے یا توں دست پر تو اپریشن اڑی گھر چوں توں کی کڑھن ہے اپریشن اڑی گھر چھو توں کی کڑھن ہے یہ دا مطلب ہے کوئی ناکس شاہ بچ آن دی سی جنہوں جبریل کر دا سی کہنے لگا اوہ کتابہ چلے لکھیا میں یار کتابہ دی گھر میں نہیں کر دا میں ختم تبین دے ہو آہ فروڑ رکھ دے ہو آہ تو میں فروڑ تو ہوں تیہان چکو کہ دی ختم بھی تیہان نہ سننیا کرو ایکی مطلب ہے میں کہہ تُو سننیا ہوں دا تو اپریشن مندہ ہی نا کیوں میں کہا درودِ تاج بندے پڑھ دینے تو وچ اگل کر دینے اللہ نبی کا آسم ہے نبی معصوم ہے جبریل نبی کا خاتم ہے نبی مخدوم ہے میں کہہ جبریل نبی کا خاتم ہے ڈاکٹر نہیں ہے کی بچوں کر دا سی وہ شگریہ کی بلا بیچ کوئی شہر نبی لے آن دی سی ایسا رہا سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے ایسا مجلس ہے کنی عمر بچے چودہ سال دا بچہ ہے چودہ دا صدقے نا انہوں لہجا اپنے مفتی کو لہجا زمانت دے کے واپس ایویں لیاویں گا جویں معصوم ہیں انہوں لہجا زمانت دے کے لہجا تیرے مفتی اپریشن مننگے اے مننگے آنا تشبیر دی مجلس پر یونیورسٹی نہیں شبیر دی مجلس یونیورسٹی نہیں اگر بارہ سال دے چودہ سال دے بچے تھے نماز واجب ہوندی ہے اسی مجلس اچھ پانچ پانچ سال دے لے ہونے ہیں چار چار سال دے لے ہونے ہیں نماز واجب بات چندی ہے اسی ایسا مجلس انہوں واجب پہلے کر دنے ہیں کیوں ایتھے بین وڑا بچہ انشاء اللہ جنا تیار ہوئے گا نا مجلس شبیر دی یونیورسٹی جے تو انہوں اپریشن بنوا جائیں چودہ سالہ بچے انہوں تیرے مفتی بھی کبران بنوا گئے نے لیبریریان میں جے تیرے اپریشن لکھ بھی گئے نے تیرے مانے بھی گئے نے ہویا سی نبی دا کی ہوں دا سی نعوذ باللہ منزار وچھ کوئی شیطانی وسوسہ ہوں دا سی انہوں جیوریل کر دے سن تیرے مفتی بھی یار من گئے نے تیرے مسلمان نے تیرے اعلیٰ مسلمان نے اسی نہیں مندت پھر کافران لے جیسی کافرانا اے بچہ کافرانا لے جا اے تیری نظر جیسی کافران انہوں منوا ہے اپریشن مننے گا اے مجلس شبیر دا سر انہیں ایتھوں اسمت سکھیے ایتن واقع جا بزرگوں کی پیان دے ہو نبی دا اپریشن ہوں دا سی آہ وچ کی ہوں دا سی اے کچھ ہوں دا سی جیوریل کر دا سی ایتن واقع جا کھیڑ جا کے آنکو مور رجسا جناتے نیڑے پھلی دی نہیں ہوں دی انہوں نے اندر پھلی دی کیسے مہربانا مہربانا بھائی توانگو جزائی خیر آتا خیر بھائی نو جوان بچوں جی مہربانا میرے ازی بہت سکریہ کی بلا اسی آنکو مور رجسا پھر لوگ اندرے کافر میں توڑا چاکا لاشا نا کافر آڑا ساڑے کارجو تلیارے جو دماؤدہ ساں ہو دو بی بی ٹیپ ریکارڈ سورے سورے دس مورمتہ کے لان دی سی یکم تو لے کے دس تاک ساڑے کارجو سامنے اور شبیر شاہ صاحب اندرے ساں نے کہ حافظہ باد لے انہا جی کیسر سی یہ کہ ساڑے خلاف بڑی جی دے چواندہ لے پیٹ اپنی ماں نو پیٹ اپنی پہن نو پیٹ اپنے رشتہ داران نو میرے امام نو کیوں پیٹ نا کو پرانے بندے بھولو شبیر شاہ صاحب آب صاحب آب بہت شکریہ پیٹ اپنی ماں نو پیٹ اپنے رشتہ داران نو پیٹ اپنی اپنی خالان نو پیٹ اپنے ماں پہن نو ساڑے امام نو کیوں پیٹ نا اوہ ساڑے سوئرس میں لاشر دی جی ساڑے کوٹ ساڑے سامنے رکھ کے ٹیپ اوہ سارا دین لگی رہی انہیں پیٹ اپنے پیٹ اپنے پیٹ اپنے اوہ میں بیوی میری اکھنے لگی سامنے پیٹ سوئرس میں بڑی مصیبت جی پڑے گیا سارا دین اوہ ساڑے مو کر کے ٹیپ لاشر دی تے آپ اپنے کامی شام کر دریں اوہ جی دی مستور بڑی اچھی سی ویسے ساڑی مسائی سی بہت اچھی نیک سی لیکن وہ کچھ پتہ نہیں ساڑے اے مورمہ چاہے لگی سی میں کہا تم گل کوئی نہیں کرنے وہ ساں کہا مہت نہیں کر دی تُس ہی کرو گے کی میں کہا مہت کو لڑنا ہے میں بھی کچھ کرنے ہوں وہ میرے کہا ٹیپر کر دو کونی سے میں کسی دوست کو منگی تو کسٹ مگواری میں شبیر شاہ صاحب دیو میں سوئرے سوئرے ہو دے تو پیٹھا پڑی پہنڈنوں پر پیٹھا پڑی کارک دیانوں پر اوہ سو پھر کوئی نہیں لائی انہوں میں پوچھے آمہ میں کسی بیبی نو کہلے انہوں پوچھو ٹیپر ہی لاندی اوہ ساکا میں دے لاندی ساہی نا ٹپانو واسدے انہوں دے آپ لائیے جیڑے بندے سا نو تنگ کرنو واسدے کافران دے نا میں اپنے ابنو آپی کافر آگھر لگا تینو آگھنڈی لوڑی نہیں پہنے آگھر قرآن ہاتھیں جے لائے کے لگا تینو آگھر کوڑا خوان لگا اٹھائیسوہ پارا کنو آگھر سورہ مبارکہ الممتہنہ اوہ بیشاہ کے سارے نا آکھو مدے پوٹھی آگھ کھڑو کوئی کیونکہ مسکل تھوڑی سی سورہ مبارکہ الممتہنہ اے سورتیں اے اٹھائییں پارچیں چار نمبر آیتیں اٹھائییں پارا سورہ الممتہنہ چار نمبر آئتیں میں لگا ہوں اپنے ہم کافر آگھر تینو لوڑی نہیں پہنے لکھنے دی میں دا سنا تینو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بدپرستہ تے سامنے کھلو کیا کیا کفر نہ بکوم اسی کافر آئینا تو کیا باتیں متقلم نہ ہوئے تے مجرمان بھائی پڑھے لکھے بندے بیچے متقلم ہے کفر نہ اے دا مطلب ہم کافر ہوئے کفر نہ دا میں نے ہم ہم کافر ہوئے عبراہیم فرما دے لوگو اساں بوت پوچھ دے ہاں فرما دے بتاں تم ہی ایسی کافر ہیں تو ہٹے تم ہی ایسی کافر ہیں کیونکہ ایسی اللہ رومانہ نہیں ہیں کافر ہیں اسی عبراہیم علیہ السلام دیئے گانے دس کے اللہ نے اسے سورہ دسیا لوگو اسی طرح کرو جیسے عبراہیم کرتا ہے اس ہوا عبراہیمی پہ عمل کرو کیونکہ وہ کافروں سے کہتا تھا اور تم بت پرستو بتوں کو پوجھو کفر نہ بھی کم ہم اس بات سے کافر ہیں کافر کا میں نے انکار کرنے والا کافر کا میں نے نہ ماننے والا جب عبراہیم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتوں سے کافر ہیں تو میں بھی اعلان کرتا ہوں اس اپریشن والی بات سے ہم کافر ہیں شکریہ جی جی مہربانی ہم انکار کرتے ہیں ہم کفر کرتے ہیں ایسی بات سے پیغمبر کا پر شنوا آنکو مو رجسا انہا دے نیڑے ہی پھلی دی نہیں آئی اے پھلی دیاں جو بند ہیں انہوں کون بند ہیں شیطان جے کسے شیعہ کو لوگ غلطی ہوئی ہے اوہ سا کہا مہت مولا علامدار انہوں مننا اے شیطان منہوں خورکڑے پاسے لائے گی کسے شیعہ انہوں پوچھے اے شیطان مردود ایسا میرے کڑ کرا گیا میں نے سا بھی لگا اچھا اے دا مطلب ہے شیعہ انہوں شیطان ہی خراب پہ کردہ ورنہ شیعہ ٹھیک رائے بینڈاڑے کسے بندے کڑو پوچھے آجے تبلیغ تے چاری دن گیا ایسا اللہ تے آپ بندے آتے اے کی کیتے اے دا مطلب ہے مغروں تے بڑا لانہ شیطان ہی نہیں چھٹ دو اے دا مطلب ہے بکھرا نہیں ہوں جینار یار بین شریف دو آندا انہوں پوچھو گلتی کیوں کرنا ہے انہوں دا شیطان کراندہ ہے رائے بینڈ جاندہ انہوں پوچھو آندا شیعہ انہوں پوچھو آندا شیطان کراندہ ہے اچھا سارے کور گلتیاں شیطان کراندہ ہے بھر لے ہو مسلمانوں تو انہوں شاہ سان جی شاہ ایک کی لبی ہے صرف شیطان باقی سارے اختلاف رہے ہیں اور اٹرالی پوچھو گنہ کھچتا ہے کون کھچو آندا ہے شیطان تجا جمعہ پڑھن گیا جتی نمی کے ساتھ پا جاندہ ہے او دی جتی فیٹ کون کردہ ہے شیطان شیعہ نے بھی ہوئی شیطان سنیان بھی ہوئی شیطان اہلہ دیسل دے دیو بندیاں بھی ہوئی شیطان اے شیطان ہی گلتیاں کراندہ ہے تے بندے غلط اندھے نہیں بس اے شیطان جدے والنا نہ جا سکے انہوں مزومان دے ہے نہیں 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 میں آیت مجیدہ پڑھن لگاں تے توڑے کو اجازت لین لگاں سورہ مبارکہ سواد آخری یودہ حصہ میرے عزیزو شیطان جدوں اے فارغ ہوئے ہیں نا اللہ کو سجدے سجدے ضائع کرا کے تے تصمیعہ ساری ہیں دا بیڑا غرق کرا کے تے اللہ کو لانت شانت لے کے بلکل فارغ ہو کے لانتی ہو کے نکڑے ہیں جڑی انہیں نکڑنا گیاں گال کی تھی انہوں فوکس کرو تو میں توڑے کو لانتی ہو جا سلاماں میں اسمت کی بلا پڑھن لگاں میں بے سائنس واسطہ مکعینے کیسی اہلِ بیتروں محصومان نے کیوں اس شیطان نے کیا کیا کالف ابھی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم اللہ نے اپیان دا ہے مجھے تیری عزت کی قسم اللہ نے گال کرنا تو اڑی موجود کی آنکھ ہوتے کارو میری بھی شاہ رکھ دے نیڑے میں دے تو اڑی بھی جڑی ممکنہ آواز آئے گی اوہ میں دے سنگا کبلہ شکریہ خطابت دا انداز ہے کہ اللہ کو پوچھئے دے صحیح ساڑے ہی اللہ ہے نا بندے ہاں تو پوچھنے ہاں میں یہ اللہ پاگر فابی عزت ہی کا اوہ تیروں پہ آن دا فابی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم ہون کو جی لانت دا جو کوئی کٹا کیتا ہے جو تھوڑا جا کوئی جو کوئی پاو ڈیڈ پا کٹ کر لو اللہ نے دا جو تاؤگ پایا ہی وہ دے چونکہ دو چھٹانگ کٹ کر لیا تیروں پہ با عزت آن دیں قرآن پڑھ لیا نا بے کے عرام نا فابی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم میں کہا اللہ کو لانت چکم ہی کر فرمایا کوئی نا ایلانتی اوڈ ڈائی لانتی میں کہا تیری عزت پہ کرتا ہے ایتھ ہے سوال اللہ فرمایا یہ بکواس کرتا ہے میری عزت کرتا ہوتا نا تو اسے مان لیتا جسے میں منوانا کیا ہائے ہائے بہت شکریہ یہ میری کوئی عزت نہیں کرتا یہ صرف دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے فابی عزت ہی کا اے مہنو پہ دلو چکتے تو میں آگے یا کبرا اے کسے ایسے نو جا کے چکے جڑا کے تھلے ہوئے میں تھے ساری کائناتو اوڈ جی اکبر اے بکواس میرنڈ کر کے منافقت کر کے منو پہ اندفہ بھی عزت ہی کا کنی کو میری عزت کرتا ہے اگر میری عزت کرتا ہوتا تو اسے مانتا جسے میں منوانا چاہتا تھا آج کوئی رسول کو کہے میں محمد کی عزت کرتا ہوں اور علی کو ولی نہیں مانتا وہ بھی بکواس کرتا ہے اگر نبی کی عزت کرتا تو اسے مان جاتا جسے محمد بنوانا چاہتا سبحان اللہ سار اٹھاؤ جا جس کی عزت کی جاتی ہے اس کی مانی بھی جاتی ہے میرے عزیزوں انہیں گل کی تیئے اس گل نہ سننا فابی عزت ہی کہا مجھے تیری عزت کی قسم مجھے تیری عزت کی قسم لاغویینہم اجمائینا میں اسمت پڑھ لگا میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اجدر بندے پہ جمائییاں لیں دے ہونا کیمرا تو اڈیل جے دو بندے جمائی لیں یہ میرے باننا نہیں تا کیمرا قدرتی ہو دے جہاں نبا ہو جو میرے حال آئے گا میں بھی تیان کرنے گا ہاں ہون میرے حال پہ آن دا ہون لے لو جیس جمائی لیں کیمرا دے بجنے نبندہ آجائے کیمیں بیٹھا ہے تو جو رکھنا فابی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم کنوں پہ آن دا ہے اللہ نو لَأُوْوِيَنَّهُمْ أَجْمَائِنَ میں اجمائی تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا ایسا کیا میں نو مولد دیتے ہی نا میں سارے جہننو گمراہ کر دیں گا اللہ عبادہ کا مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ سوائے ان کے جو تیرے خاص بندے ہیں نہیں نہیں سارے اٹھاؤ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے جو تیرے خاص بندے ہیں ایدہ مطلب ہے یہ ملاؤن پہلے دیر سے ان کو جانتا ہے جو اس سے گمراہ نہیں ہوں گے کہہ رہا ہے میں سب کو گمراہ کروں گا ان کو جھوڑ کر ان کو ان کو ایدہ مطلب ہے کہیں وہ بھی تھے جنادی کہہ رہے کہ میری دس ترس چوبار نے اوہ سنیں جے گریپ سار ساور اوہ پرانے بندے بیٹھے ہو چھےویں جماعت سمریاں ہوں دی ہیں سیاپا پیاجندہ ہی انگریزی دا چھےویں جے ہون دا پہلی جی پیاجندہ نا اوہ تو چھےویں جماعت مر پیٹھے وڈی اے بی سی لہنی ہوں دی ہتنی کینی سی ہوں دی توبہ اوہ تو کانی ہوں دی سی سمری چھے میچے گریپ سار ساور تو ہنویں نہیں یاد ہوئے کہ میں ہم تو یاد رہے آجیں نہ کانیاں تو مار پیئی یہ بھئی یاد ہی رہی نہیں گریپ سار ساور انگور کھٹے ہیں انگور کھٹے ہیں کانی کیسا بنائی پر لومڑی پر جان دی سی اوہ تو انگور پر لمک دی سا دیوار دے ناڑ انہیں تو ترہ چھاڑا ماری ہاں ہاتھنا پیہ تجان دی آکے ٹرگی آسانی کدھی کھٹے کھا دے کھٹے انگور ساں گے لوڑ کان بندہ پچھے لومڑی کھٹے انگور کھاوی لے تجان دی گریپ سارے گھراب ہو چلے اے میں گل کسے بنائی ہے کہ انگور کھٹے ہیں جنہوں لومڑی دا ہاتھ نہیں پیہ انہوں انگوران دے نے تجنہ تے شیطان دا ہاتھ نہیں پیہ انہوں ماسومن اے صدقہ جامع ہاں کیا بات بہت شکریہ جتے شیطانہ کھینہ آئی نانو جھٹ کے آئی نانو ذرا تصبر کرو اسے کیا سب کو گمراہ کر دوں گا ان کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ کر آندھا ہے نا پیہ ان کو چھوڑ کر حضرات یہ جین کو ان کہہ رہا ہے نا وہی ماسوم ہوتے ہیں شیطان دد بہت شکریہ شیطان دی دس طرف جبار نے اسی گونہ گا رہا اسی خطا کہا رہا اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں سڑا تقویٰ دعویٰ کوئی نہیں ایک گل ہے میں نوں جڑا فقر ہے نا بابا جی لوگ سانوں کافر ہوں دنے اسی ارام نر شام نوں دو دا گلاس بھیگے ارام نر شام جانے ہیں میں نوں کو بندہ در ٹینشن نہیں ہو لگ دی میں کہہ اکا نہیں لگ دی کی میں کہہ ساڈج کوئی کمی ہے منیاں صرف ماسو منوئے منیاں انوئے شیطان سانوں دے گمرا کر سکتا ہے ساڈے ہاتھی نوں گمرا نہیں کر سکتا تکہ رہے ہیں اینا نوں کٹ کے میں سب نوں گمرا کر دیں گا او جڑے او نے نا او شیطان دے ہٹھ نہیں ہوں دے اسی قتل ہو سکنے ہیں کافر خوا سکنے ہیں مشرق خوا سکنے ہیں من دے او نا نوئے جیڑا دے نزدیک شیطان آن دے کہ میرے وسوں اے دوں اچھی پنجابی میرے کن کوئی نہیں کہ میرے وسوں آجی بارنے کہ جڑے بندے اپنیاں تقریران چاہ کھن لوکوں میں ستہ روانتے میرے مگر رہے آجے جگہ میرے تشیطان آیا میں انو چھاڑ جھڑے آجے عزیزی پائی جی تو انو منی ہے کہ تو اڈا تیان رکھیے اے میں تو انو گجرات آنے واقعا کہ لو جناب جہ میں جاندا ڈیاپنی پا کے گیا کہ کو میں نو مجھ til gang رکھایا جے کہ جہ میں کس حدی پا گیا تھا میں نو نا لکھایا جے جناو میں اعلان آپ کرنا ہے تراندہ گھر تیان رکھنا ہے نا بولو یار تیان رکھ رہا ہے تیک جہے مولوی کہہ دی پا گیا تیان دا سی آن دا تیان جہے میں کہہ دی پا گیا تیان دا یہاں مطلب ہے تیان تو ہاں میرا رکھے کیا بات ہے تیان کے لئے رکھے ایس قرآن دی سائٹ تا لکھے ہے اولیل عمر اسے کہتے ہیں جو وقت کا حاکم ہو لیکن دھیان رکھنا کہیں وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے تو پھر وہ اولیل عمر ہے ہوڑے نہیں پتا پہ موجود دا اولیل عمر ہے یہ اللہ کو پوچھ کے پٹراؤڈ بہت آن دا کہ آپ پتا میرا اللہ ہی جاند دا جی میں نو کی پتا اللہ دا تو دا مانگا جہاں لوگان دا ایس ویڑے اولیل عمر مہربانی فرما یہ دا مطلب ہے جدو تا کو اللہ تی رسول دا حکم چھ روے او دی اطاعت کرنی ہے جدو نا روے آو پڑھ لو آکے واندے نے او دو نہیں کرنی یہ دا مطلب ہے لوگان دا اولیل عمر ہوڑے جدو لوگان تیان رکھنے ہیں کدوں گلتی کردہ تھے کدوں نہیں کردہ تو میں نو جاہل بھی آکھے کافر بھی آکھے تھا میرا کی پیہ بگڑتا ہے تو سا اولیل عمر اونو منے ہیں جدو تسا تیان رکھے ہیں ازا اونو منے ہیں جے ساڑا تیان رکھے ہیں ہائے ہائے حادموں کے یہ یار سارا دن بندہ حادی دا تیان رکھے کہ ایسے اللہ کے رسول دے حکم دے مطابقے کے نہیں معصوم اسے کہتے ہیں جس کا دھیان نہیں رکھا جاتا وہ امد کا دھیان رکھتا ہے اوہ یا محمد دے دے یا محمد دی آلے بولو بولو جلدی اللہ امد صلی اللہ محمد و آلے محمد اگر آلے محمد قرآن دی طرح پاک نہیں تو بیت شروع کرنے چار پانچے باتے ہیں اگر قرآن دی طرح پاک نہیں تو بیت شروع کرنے یہ قرآن دی طرح پاک ہونا پھر تو بیت ختم کرنا ختم کر بیت شروع یا قرآن مسجد چہار ویڑے رہ سکتا ہے یا آلے محمد مسجد چہار ویڑے سارے لوگاں دے دروازے مسجد چھکھل دے بند نہ ہوئے انتے میں مجھ رہم علی دا کھولا نہ رہا ہوئے دا پھر میں مجھ رہم جنب علی علی علیہ السلام دا کھولا رہ گیا تو باقی صحابہ دے دروازے بند ہو گئے آئی تھے میرا دل کرتا ہے میں بوے بوے جا کے کھاں واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ تو سانی پڑھے آئے اوئے ٹیب دا مو ادھر لو کر دیو جنہیں ساڑھیا بوے گے لے گئے واہ صحابہ واہ آج ترہے واری میرے راکھوں کم از کم تو سانی واہ ہی سرپا کرنا واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ چلو بھائی ہونہ رامی لو جی انہوں واہ تسا آخر ہے نا ہونہ میں تو انہوں کانفی ڈنس دین لگا تسا میرے بانے کی تھی میرے تعتبار کر کے تسا وہ نہ رہ دو رہے ہیں جنہیں لوگ سانوں مارنواز رکھے انہوں سانوں مارنواز رکھے اسا آب لہ دیتا ہے ہونہ میں نے پوچھو مولوی تو پہنے واہ صحابہ واہ ادھا میں نہ کیے ادھا میں نہ صحابہ تو اڑی کیا بات صحابہ اکرام تو اڑی کیا کہنے صحابہ اکرام کوئی کمال ہو تسی قرآن دیکھتا سمجھئے میں منافقت نہ رکھے ہوئے تو میں مجرمہ میں واہ صحابہ واہ ایمان نہ رکھے صحابہ تو اڑی کیا بات ہے تسی پوچھ دے نا نا بووے بند کیوں وہ اڑے سانوں سمجھ نہیں سی انہیں اہل پیت ہاں تسا معصوم دہ تعرف آپ کرا دیتا ہے واہ صحابہ واہ صحابہ نے آپ جا کے آگے یا رسول اللہ علی کا کھولا ہے فرمایا اللہ نے کھولا رکھا ہے ہمارے بند ہیں فرمایا اللہ نے بند کرائے ہیں واہ صحابہ واہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمارے دروازے بند کیوں کرائے گئے ہیں فرمایا مسجد میں آتے وقت کبھی بندہ اس قابل ہوتا ہے کبھی بندہ اس قابل نہیں ہوتا دروازہ ان کا کھولا ہے جو ہر وقت ایک ہانت میں رہت دروازہ اونہ تے کھولی ہے جنہ تے پلید دی یوں دی ہی نہیں کرا فتق دی بیس باندے تو اڈک ہے جیسے اور فتق دی بیس شروع کرے گا میں شروع نہیں کیا دی میں باندے کرنے کا رکھ میرے کو قرآن تے ہاتھ ٹی وی تے آکے کسے چینل تے آکے اپنے کاری موبائل چو بنا کے پچار دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دا سے او جنہ تے بوا مسید تے صدہ کھلتا سی انہیں جو بدول ہے سی کے کوئی بولو 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 ہے اے دا مطلب ہے مسجد صدہ فیر اوہ رکھ سکتے ہیں جنہیں ہر ویلے پاکو پھر یا ہر ویلے اے پاکے بولو 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 یاو پاک نے میرے لو ویٹ کے سننا جی آہ قرآن تا اے سننے میرے ہاتھے جو پہلا پا رہے ہیں ایک کلاوی ہویا ہے تو آہ بھی پاکے اے دا حیس ہے نا سارا بھی پاک ہے تو کلاوی پاک اے دا حیس ہے نا اے دا حیس ہے نا اے دا پہلا بھی پاک ہے تھانیا بھی پاک ہے بارما بھی پاک ہے پندرہ بھی پاک ہے کیوں اے دے وچوں ہیں جیڑے قرآن وچوں نے وہ سارے پارے پاک رہے تو جیڑے مصطفیٰ وچوں نے انہوں نے دروازہ کھولا رہے ہیں یا قرآن واسطہ ہر ویلے مسجد کھلی ہے یا اہلِ بیت واسدہ ہر میں مسجد کھل رہی ہے قرآن میں پاک ہے بولو اہلِ بیت بھی پاک نہیں اے لا ریب ہے کہ نہیں ہے اس میں شک ہے نہیں ہونداز اہلِ بیت میں شک ہے اور نہیں اور جب بطور مرکز اہلِ بیت ہے وہ طاہرہ بھی ہے اور شک بھی کوئی نہیں بندکار بیت بیت بند کر اللہ فرمائے سلو علیہ و سلیم تسلیم انہتے درود پڑھو تا تسلیم کرو جو ہے تسلیم